نمستے دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ اس کہانی میں میں آپ کے لیے ایک کسان کی کہانی لے کر آیا ہوں ایک کسان بہت پریشان تھا اسے اپنے کھیتوں کی سنچھائی کے لیے پانی کی آوش شکتہ تھی اس لیے وہ کئی دنوں سے اپنی زمین کے پاس ایک کونہ ڈھونڈ رہا تھا جب وہ اس کی تلاش میں گھوم رہا تھا تو اچانک اس کی نظر ایک کونہ پر پڑی یہ کونہ اس کے کھیت کے بہت قریب تھا تو کسان خوش ہو گیا اب اسے لگا کہ اس کی پریشانی ختم ہو گئی ہے یہ سوچ کر وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا اگلے دن وہ پانی لینے کے لیے کونہ پر پہنچا جیسے ہی اس نے کونہ کے پاس رکھی بالٹی ڈالی تو ایک آدمی وہاں آ گیا اس نے کسان سے کہا آپ اس سے پانی نہیں لے سکتے اگر آپ اس کونہ سے پانی لینا چاہتے ہیں تو کونہ خریدنا ہوگا یہ سن کر کسان کچھ دیر رکا اور پھر من ہی من سوچا کہ اگر میں یہ کونہ خرید لوں گا تو مجھے کبھی پانی کی کمی نہیں ہوگی اور پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا پھر کیا دونوں کے بیچ رکم تیہ ہو گئی کسان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن وہ یہ موقع چھوکنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کسان نے اس آدمی کو اگلے دن بھکتان کرنے کا وعدہ کیا اور گھر چلا گیا کسان کے لیے کونہ خریدنے کا یہ اچھا افسر تھا اس لیے وہ اس کام میں کوئی دیری نہیں چاہتے تھے گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے قریبی رشتے داروں سے اس وشے پر چرچہ کی اور کونہ کے لیے نشچت راشتی کا انتظام کرنے لگا کچھ سمجھوتے کے بعد آخرکار انہوں نے رکم جما کر دی ایک اترت پیسے لے کر وہ پھر گھر چلا گیا وہ بے سبری سے انتظار کر رہا تھا کہ رات ختم ہوگی اور وہ کونہ خریدنے جائے گا یہ سوچتے سوچتے اسے ساری رات نیند نہیں آئی اگلی صبح وہ کونہ خریدنے نکلا اس آدمی کے گھر پہنچ کر کسان نے اس پر پیسے رکھے اور کونہ خرید لیا اب چونکہ یہ کونہ کسان کا ہے اس لیے پانی نکالنے میں کوئی دیری نہیں ہوئی جیسے ہی کسان نے کونہ سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی اٹھائی آدمی پھر بولا کسان پریشان ہو کر نیائے کی گوہار لگانے راجہ کے دربار میں پہنچا راجہ نے کسان کی پوری کہانی سنی اور پھر کونہ بیچنے والے ویکتی کو دربار میں بولا راجہ کا آدیش سن کر وہ ویکتی دربار میں اپستھت ہوا راجہ نے اس سے پوچھا جب تم نے اپنا کونہ اس کسان کو بیچ دیا تو تم نے اسے پانی کیوں نہیں بھرنے دیا حضور میں نے صرف یہ کونہ بیچا ہے پانی نہیں یہ سن کر راجہ نے بھی سوچا بہت دیر تک سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے تم نے کونہ بیچا ہے پانی نہیں تو کسان کے کونہ میں آپ کے پانی کا کیا ہوگا کونہ تمہارا نہیں ہے ترنت کونہ سے پانی نکالو جیسے ہی راجہ نے یہ کہا اس آدمی کو احساس ہو گیا کہ اب اس کی چالا کی کام نہیں آئے گی اس نے ترنت راجہ سے مافی مانگی اور کونہ تتھا اس کے پانی پر کسان کا پورا ادھکار سویکار کر لیا اس پر دھوکھا دھڑی کا آروب لگاتے ہوئے اس پر جرمانہ لگا دیا اس کا ارث ہے خود کو دوسروں سے زیادہ چالاک نہیں سمجھنا چاہیے اور دھوکھا دینے کی آدت سے ہمیشہ بچنا چاہیے ہمیشہ بچنا چاہیے